بسم اللہ الرحمن الرحیم سیف سیٹی ٹیم چھا گئی دو دنوں میں پندرہ چوری شدہ مرسائیکلز تلاش کر کے مالکان کے حوالے کر دی تفصیلہ بولیٹن کا حصہ پنجاب پولیس صوبہ کو ڈرگ فری بنانے کے لیے سرگرم لاہور سا میں صوبہ بھر میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر چھاپے اور گرفتاریا پنجاب بھر سے گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائیو سینٹر میں چبن ہزار چار سو ننچانس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں پانچ ہزار پندرہ کالز پر بھروقتی رسپونڈ کیا گیا جبکہ سینتیس ہزار ایک سو تیرہ کالز غیر ضروری قرار تھی گئیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفک کوئنین کی خلاورزی پر پانچ ہزار سانسو سینتیس الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹولنگ افتران نے کیمروں کی مدد سے ایک ہزار سانسو تن تالیس مشکوک سرگرمیوں کی نشان دہی کی اور اشتہاریوں کا قانون سے بچنا اب ہوا ناممکن انٹرپول کے ذریعے قتل کر کے قویت فرار ہونے والا ملزم پکڑا کیا ایلینز آپ جان چکے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لوگوں کی حجوم کو مدد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے پی آئی ٹی بی کی معاونت سے عوام کے لیے گھر پر لرنر لائسنس کے حصول کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے آئی جی پنجاب کا یہ خصوصی پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویڈیو ایک منٹ کی ہوگی اور اس ایک منٹ میں پنجاب کے دو سو لوگ آن لائن لائسنس بنوا چکے ہوں گے جی ہاں وزیراللہ پنجاب سید محسن رضا نقبی نے حکومت پنجاب کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے بغیر قطار اور انتظار کے لائسنس بنانے کی وزیلیٹی دے صرف ساٹھ روپے میں اور پی آئی ٹی بیو پنجاب پولیس نے یہ کر دکھایا اور یہ جو گراف اب آپ اپنے ساب میں دیکھ رہے ہیں یہ شو کر رہا ہے کہ ہر ملٹ میں دو سو لوگ یہ لائسنس بنوا رہے ہیں لیکن اگر آپ پاس یہ فسیلیٹی نہیں ہے آپ آن لائن نہیں جا سکتے تو خدمت مراکس تمام پولیس ٹیشنز پیٹرولنگ پولیس ٹریفک کے دفاتر اور ہمارے ٹریننگ سینٹرز میں یہ فسیلیٹی اویلیبل ہے اور ہم لائسنس آپ کو بنوا کے دے دیں گے اب کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ اپنا لرنر لائسنس نہ لیں اور چالیس دن کے بعد اپنا لائسنس نہ بنوائے کیونکہ ہم حاضر ہیں آئیے لائسنس بنائیں اور قانون کے اوپر عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں نہ سکتے ہیں سیف سیٹی ٹیم چھا گئی دو دنوں میں پندرہ چوری شدہ مور سائیکل سلاش کر کے مالکان کے حوالے کر دیں سیف سیٹی لاؤسن فون سینٹر کس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ کامیابی کیشہ ممکن ہوئی جاننے کے لئے یہ خصوصی ریپورٹ دیکھیں سیف سیٹی لاؤسن فون سینٹر سے ملی شہریوں کو بڑی خوشکبری دو دنوں میں پندرہ چوری شدہ مور سائیکل سائیکلز تلاش کر کے مالکان کے حوالے کر دیں ہمارے ہر کے لیچے نا کوئی بائک کھڑ گیا ہے پناہ نہیں کون کھڑی کھڑ گیا میں نے نا آفیس کے سامنے کال سے ایک لاوارس بائک کھڑی ہے سرچی مارکیٹ میں نے ایک بوٹسیکل سکو بھی کھڑی ہے کیا اس پرش کو بیجے نہیں میں سیف سیٹی لاؤسن فون سینٹر میں کام کرتی ہوں ہمارا کام جوری شدہ اور گمشدہ املاک کو ان کے اصل مالکان تک پہنچانا ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ ہم نے دو دنوں کے اندر مختلف ازلاکی پندرہ موٹر سائیکلے جو ہیں ان کے اصل مالکان کی حوالے کی ہیں سیف سیٹی ٹیم دن رات شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کوشاں بہترین کارکردگی پر حوصلہ افضائی بھی جاری ہے شہری کسی بھی شخص یا املاک کی گمشدگی یا لاوارس چیز ملنے پہ فوری ون فائی پر اطلاع دیں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کے ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانئے سپیشل سموگ اپ ڈیٹ ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 175 ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو آج مال روڈ پر 230 پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی 211 اور سیف سیٹی سموگ اٹھولٹی میں 205 ریکارڈ کیا کیا فضائی علود کی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ ماہرین سہت کی اڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جب بھی باہر نکلیں ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں روزمرہ روٹین میں وافر مقدار میں پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں مومر افراد بلخصوص امراض چشم اور دمے میں مبتلا مریضوں کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے اور کوڑے کو ہرگیز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور سیف سیٹی لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر نے گھر کا راستہ بھولنے والا بچہ ماں سے ملوا دیا سیف سیٹی ون فائف ایمجنسی پر بچے کی گمشدگی کی کال محصول ہوئی گمشدہ بچے کے ملنے کی کالز بھی ون فائف ایمجنسی پر محصول ہوئی سیف سیٹی لاؤسٹن فاؤنڈ سینٹر نے گمشدگی اور ملنے کی کالز کا موازنہ کیا سیف سیٹی ٹیم نے تصدیق کے بعد پولیس کا ذریعے بچہ ماں کے حوالے کر دیا بچہ ملنے پر ماں نے سیف سیٹی اور لہور پولیس کا شکریہ دا کیا دعا بھی دی پنجاب پولیس نے گجرانوالا میں شہری کو قتل کر کے قویت فرار ہونے والے ملزم کو گرفتار کر لیا اشتہاری اجاز احمد کو انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کروا کے گرفتار کروایا کیا ہے روان برس برونے ممالک سے گرفتار ہونے والی اشتہاری مجرمان کی مجموعی تعداد 145 ہو گئی ہے آئی دی پنجاب کی ایک اڑگری اشتہاری کو برونے ملک سے ٹویسٹ کر کے گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو شاپاش گودشتہ روز صوبہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف 214 ریڈ کی گئی 129 مقدمہ درج جبکہ 122 ملزمان گرفتار کیے گئے روان برس لاہور سامیہ صوبہ بھر میں منشیات فروشوں کے ٹھکانوں پر سے 77,766 ریڈز انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے نشہ کے صوداغنوں کے خلاف 46,749 مقدمہ درج جبکہ 46,804 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے 26,364 کلوگرام چرس 365 کلوگرام ہیروین اور 61 کلوگرام آئیس برامت کی گئی ادھر ڈی پیو لودرا حسام بن اقبال کے پولیس غازیوں سے خصوصی ملاقات پولیس غازیوں سے درپیش مسائل بارے دریافت کیا ڈی پیو نے پولیس غازیوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے فوری حکمات جاری کیے ان کا کہنا تھا کہ آئیسی پنجاب پولیس غازیوں اور ان کی فیملیز کی ویل فیر پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں پولیس غازی ہماری فورس کا فخر اور اساسہ ہیں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹیز سے متعلق اپگریٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں موسیقی